اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان کیریئرز ہیلپ ڈیس کی جانب سے جو آج آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز لے کے آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے یا ان سب کے لیے جو پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جوب کرنا چاہتے ہیں نوکری کے تلاش میں ہیں ایجنٹ سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں یا سمتنگ اس طرح کا کچھ بھی جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشکبری آج جو ہے میں اس ویڈیو میں ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اب کوئی بھی ویزا ایجنٹ آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا جیسا کہ پچھلے دنوں یا پریویس آپ لوگوں نے دیکھا ہو لوگ اپلائے کرتے ہیں تو ایجنٹ جو ہے دو نمبریاں کرتے ہیں اور جو آپ کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور ریپلائے بھی کچھ نہیں آتا تو اسی بنا پر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے ایک انیشیٹیو لیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو باہر نوکریاں کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ اس ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہے خوشکبری 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 بیرون ممالک میں نوکری کے خواہش مند افراد کے لیے خوشکبری حکومت پاکستان نے بڑا قدم اٹھایا اب کوئی بھی ویزا ایجنٹ آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا آپ خود جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ کون سا ایجنٹ اصلی اور ریجسٹرڈ ہے اب آپ نے یہ سب کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے کہاں پہ جا کے افیشل دیکھ سکتے ہیں کون سا ایجنٹ ریجسٹرڈ ہے کس ایجنٹ کے پاس افیشل نوکریاں یا ویزے آویلیبل ہیں آپ ان سے کیسے کنٹیکٹ کریں گے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے وہ تمام میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے اس چینل کو کیریئرز ہیلپ ڈسک جو یوٹیوب چینل ہے جو آپ کے کیریئرز ایڈوانسمنٹ پہ کام کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے ہر نیو ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے کیسے جو ہے فورنز ایدھر آپ نے جوب کے لیے جانا ہے اور آپ نے سکولرشپ پہ جانا ہے سٹیڈیز کے لیے جانا ہے کیسے آپ نے اپلائی کرنے ہے کیسے اپلیکشن سمیٹ کرنی ہے تو آپ اس کیریئرز ہیلپ ڈسک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے بیل آئیکون پہ کلک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے مین کونٹیکٹ کی طرف کہ آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے جیسا کہ یہ میں لنک دیا آپ نے جسٹ آنا ہے بیورو اپ امیگریشن جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی یہ ویب سائیڈ اوپن ہوتی ہے آپ کو اس ویب سائیڈ میں یہ کچھ نیوز اپ ڈیٹ اور کمپلینٹس موو کرتی بھی دکھائی دے رہی ہوں گی ایک لیفٹ سائیڈ پہ جا رہی ہے اور ایک رائٹ سائیڈ پہ موو کر رہی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ دیکھیں یہ نیوز اپ ڈیٹ میں ٹاپ پہ لکھا ہے بلیک لیسٹنگ آف فورن امپلائنز جو لوگ بلیک لیسٹ ہو چکے ہیں جو لوگ جو ہے جن کے پاس اتھینٹی کا افیشل پرمیشن نہیں ہے وہ اس کے اندر آپ کو اویلیبل ہے بلیک لیسٹ آف مس عمر ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیس سینٹر ہیونگ ٹو افیشل ایڈریسیز فرسٹ سو آپ جو ہے یہاں سے آکے آپ یہاں پہ نیوز اپ ڈیٹس پہ کلک کریں تو آپ کو تمام چیز یہاں پہ ملے گی کون کون سے افیشل ہیں کون کون سے بلیک لیسٹ ہو چکے ہیں یا کن کے کن سے ریلیٹڈ کام جا رہا ہے کس کا لائسنس ابھی تک ویلیڈ ہے کس کا جو ہے سسپنڈ ہو چکا ہے کون کیسے کام کرتا ہے وہ تمام آپ کو یہاں پہ ملیں گی اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ بہت لمبی تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک لیسٹ میں کوئی ہے سسپنشن میں کوئی ہے یا کہاں پہ کچھ جو بھی جس حساب سے بھی آپ انفرمیشن لینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کی یہاں پہ انفرمیشن آپ اس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ ایک نیا اپشن ایک نیا ٹیب ایک نیا بٹن جو ہے ایڈ کیا گیا ہے جو پاکستانی لوگوں کے لیے ہے جو فورنز میں جوبز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گا یہاں پہ لکھا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ ان اوہرسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر این ایمیگرینٹ اگیس پہ کلک کریں آپ یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کریں آپ یہاں پہ کسی پہ بھی کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ سرچ آؤٹ پہ کلک کریں تو یہ آٹومیٹک یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹک جیسے ہی آپ نے کلک کیا اس نے آپ کے آنسر آٹومیٹک جو ہیں اوپن کر دیئے ہیں ویلیڈ لیسنس آف او ای سی پی ویلیڈ ڈیمانڈ روڈ ریڈ ڈی ٹرمز ایڈ کنڈیشنز کیئر فولی کاؤنٹ ویریفائی ڈی ٹرمز ایڈ کنڈیشنز انسیسٹ آر اسیٹن اون اینی پیمنٹ یہ تمام کوئسٹنز کی آنسر بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے اب آپ کیسے سرچ کریں گے کہ کون سی اوورسیز میں جابز آویلیبل ہیں یا آپ نے ان کے لیے کس سے کونٹیکٹ کرنا ہے کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے یا وہ ایجنسی جس کے آپ کونٹیکٹ کر رہے ہیں یا جس نے ایڈبرٹائزمنٹ دیا ہے اوورسیز جابز کے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انلیمیٹڈ جو ہیں ایڈبرٹائزمنٹ آئی بھی ہوتی ہیں نیوز پیپر کے اندر کہ یہ فورنس کی جابز آویلیبل ہیں سعودی آرابیا میں یہ ورکرز ریکوارڈ ہیں دبائی میں یہ ورکرز ریکوارڈ ہیں قطر میں یہ ریکوارڈ نمبر جو ہیں ورکرز ریکوارڈ ہیں ان کی سیلری یہ ہوگی یہ یہ ان کے فائدے ہوں گے آپ نے انلیمیٹڈ جو ہیں ایڈبرٹائزمنٹ نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی تو ایسے ہی جب آپ کہیں پہ کونٹیکٹ کرتے ہیں پی سی سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ میں اس جوب کرنا چاہتا ہوں یہ کیا پروسیجر ہے کیسے ملے گا یہ وہ فلاں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ آگے چیک کر لینا ہے کہ کیا وہ افیشل ریجسٹر ہے اس کے پاس لائسنس ہے پاکستان کا کیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے لائسنس شدہ ہے کیا وہ ریجسٹر ایجنسی ہے کیا وہ ریجسٹر ایجنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ فرارڈ تو نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے اور اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں یہ بٹن نظر آرہا فارن جو بز آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ جیسے ہی اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں آہ ون ون سیون زیرو ڈبل سیون فارن جو بز آویلیبل آوٹ آف ٹو فائیو تھری تھری زیرو ون تو جتنی بھی تھی ان سب کے جو ہے ٹوٹرل اتنی تھی تو ان میں سے ابھی اتنی جو بز آویلیبل ہیں ڈفرنٹ فیلز کی ڈفرنٹ لیولز کی جو بز آویلیبل ہیں کون ریجسٹرڈ ہیں کون نہیں ہیں آپ یہاں پہ چیک اپ بھی کر سکتے ہیں کہ سرچ بائی جوب ٹائٹل اگر آپ جوب ٹائٹل سے سرچ کرنا چاہتے ہیں یا سرچ بائی پرمیشن نمبر سے سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں ہے سرچ بائی کنٹری اگر آپ کنٹری کے تھو سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کنٹری میں جوبز آمیلیبل ہیں بائی لائسنس ٹائٹل اگر آپ کو پتہ آیا یا لائسنس نمبر آپ کو پتہ ہے کسی ایجنٹ کا کیونکہ آپ نے دیکھ تو نہیں ہو گیا بلیک لسٹ میں تو نہیں ہے یا کوئی فراڈ تو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لانگ لسٹ یہاں پہ دیکھیں ون پیج ون سے لے کے ٹو سکس ٹو ایٹ سے بھی آگے جو ہیں یہ پیجز جا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ یہ جوٹس ٹائٹل ہے اویلیبل ٹوٹل جوٹس کتنی ہیں سیلری آپ کی کتنی ہوگی پلیس آف ڈیوٹی کہاں آئے مطلب کس کنٹری کے اندر آپ جائیں گے گرانٹ ڈیڈ کیا ہے تیرہ بارہ دوہزار انیس تیرہ دسمبر دوہزار انیس سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے پرمیشن نمبر اس کا یہ ہے مینز کہ اوفیشل ریجسٹر ہے اویی پی ڈیٹیلز کیا ہے ون نائن ٹو ایٹ ایم ٹی این کون ریکیورٹنگ ریکیورٹنگ ایجنسی تو یہ ایجنسی ہے جو اس جاپ کو ڈیل کر رہی ہے تو یہ ساری یہاں پہ اس ویب سائیڈ پہ آپ کو آپ کی فورن جوز کرنے سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز تمام انفرمیشن ایجنٹ اس کا لیسنس نمبر اس کی ریجسٹریشن اس کا پرمیشن نمبر آپ کی جوز کی ایتھینٹک اور ریل سیلری کتنی ہے جوز کی ویکنسیز کتنی ہے در لائن کیا ہے کس کنٹری میں ہوگی وہ تمام آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت بڑی لیسٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گا تو یہ بہت بڑی لیسٹ ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کلیننگ لیبر آ گیا ہے ہاؤس ورکر آ گیا ہے پرسنل لیبر درائیور یہاں پہ سٹیل فکسر آ گیا ہے ٹائل فکسر آ گیا ہے تو موٹر کار ڈرائیور آ گیا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ فور مین ہے سٹور کیپر ہے روڈ سیول انجینئر ہے مکینک ہے مطلب کہ یہ بہت بڑی لیسٹ ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیمیکل انجینئر تو میں نے کیمیکل انجینئر اس پہ لکھنے کے بعد جیسے ہی میں سرچ پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیا مجھے شوق کراتا ہے ابھی دیکھیں کیمیکل انجینئر جتنی بھی ویکنسیز ہیں جتنی بھی جابز ہیں جس بھی کنٹری میں آویلیبل ہے ہم پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے وہ تمام یہاں پہ آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمیکل انجینئر jobs available to out of two salary 5000 ریال اچھا جی place of duty کیا ہے ڈیمم سعودی آرابیا جو ہے گرانٹ ڈیٹ کیا ہے 19 11 2019 19 پرمیشن نمبر یہ ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اکبال من پاور کنسلٹنٹ تو یہاں پہ آپ اپنی جوب سے اپنی فیلڈ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اوورسیز میں کس کنٹری کے لیے ویزاز یا جوبز آویلیبل ہیں اب آپ نے یہ تو سرچ آؤٹ کر لیا یہاں پہ اتنی جوبز آویلیبل ہیں اس کنٹری میں ہیں یہ کر رہے ہیں اب یہ جو یہاں پہ سارے وہ ہیں جو اتھینٹیک ہیں ریجسٹرڈ ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی فراڈ نہیں ملے گا اب یہ اگر کوئی ہوگا تو وہ جو ہے گورنمنٹ جانے یا جو بھی جانے لیکن افیشل جو گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے ہمارا جو یقین ہے وہ یہی ہوگا کہ یہاں پہ کوئی جو ہے فراڈ آپ کو نہیں ملے گا اب آپ نے ان سے کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ ان سے کنٹیکٹ کریں کہ سر میں نے جو ہے یہ چک کی ہے بیورو آف دی امیگریشنز اینڈ جو ہے ایمپلائیمنٹ کی ویب سائٹ پہ گورنمنٹ آ پاکستان پہ آپ کی جوب آویلیبل ہے تو میں اس میں انٹرسٹیڈ ہوں اب آپ نے اس میں کرنا کیسے ہے آپ نے جیسے آپ نے یہ دیکھا آپ جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں کسی بھی ایک پہ کلک کرتے ہیں آپ جہاں بھی انٹرسٹیڈ ہیں اکبک خوبر میں ہیں سعودی عربیا میں ہیں یا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں کون سے بینیفٹس ہوں گے اس جوب کے ریکوارمنٹ کیا ہے وہ سب اب آپ کو کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی آپ نے کیا کرنا اس پہ کلک کرنا ہے کیمیکل انجنیر پہ اب جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے اس کی آگئی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوب ٹائٹل کیمیکل انجنیر سیلری ٹائف تھاوزن ڈریال ایسے آر اویلیبل ٹوٹل جوٹس ٹو آوٹ او ٹو پلیس آف ڈیوٹیز اور یا ریبیا جوٹس بینیفٹ کیا کیا چیزیں ہوگی آپ کو فری اکوموڈیشن دی جائے گی آپ کو فری فوڈ دی جائے گی ایک ٹکٹ آپ کی ٹری ہوگی پری میڈیکل میڈیکل آپ کی فری ہوگا ہیلتھ انشورنس آپ کی فری ہوگا اور یہاں تک کہ فری ٹرانسپورٹیشن آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہوگی یہ تمام بینیفٹس اس جوڑ میں آمیلیبل ہیں جہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ جاہاں ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے دیفرنٹ آہ سوشلز میڈیا پہ نیوز پیپرز میں کچھ فیک نیوز بھی ہوتی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں فروڈ کرتے ہیں لیکن یہاں سے آپ کو اوفیشل انفرمیشن ملے گی تو اوورسیز امپلائیمنٹ پرموٹر ڈیٹیلز کون سی ہیں لائسنس کس کے پاس ہے اکبال مین پاور کنسلٹنٹ کے پاس ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو جیسے ہی آپ کو یہاں پہ کسی کا نظر آئے سسپینڈڈ اور بلیک لیسٹنگ تو آپ نے اسے کونٹیکٹ نہیں کرنا کہ اس کی جو ایجنسی ہے یا اس کا جو کنسلٹنسی ہے وہ بلیک لیسٹ کر دی گئی ہے یا جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا کسی بھی وجہ سے اگر تو یہاں پہ آپ کو بیلیڈ شو ہوتا ہے اٹھ مینز کہ آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب کسے کونٹیکٹ کرنا ہے چودری محمد اکمال ماجید اگر تو آپ وہاں پہ اویلیبل ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ ہمکا کونٹیکٹ ہے فون نمبر ان کا گیون ہے فیکس نمبر گیون ہے ایمیل ایڈرس ہی ان کی یہاں پہ گیون ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایمیل ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایمیل بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسا میں نے جو ہے یہ ایر پور کامی کل میرے ہو جو ہے میں نے یہاں پہ چیک کی ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے تو میں میں انٹرسٹڈ ہوں تو یہ ہے سامینٹرسٹڈ ہوں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے میں پروسیڈ کر سکتا ہوں تو آپ ان کو ای-mail کر سکتے ہیں آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرہ آپ website پہ وزٹ کرنا چاہے تو یہ website link given ہے آپ نے اس website mism點 macht ko copy کرنا ہے米 Cuando vielма crowds क competitors Kapie کرنے کے بعد اپنے جو اپنے new uh URL میں اس کو open کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ option جو ان کی main website open ہو گئی ہے اقبال manpower consultant تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وہاں پہ given ہے جیسا کہ اس کی title میں بھی آرا recruitment agencies in Pakistan main power recruitment energy تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اب آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس کو find out کر سکتے ہیں کہ اس کی jobs کہاں پہ ہیں جیسا کہ میں for example click کرتا ہوں overseas employment پہ تو جیسے ہی overseas employment میں کی ہے تو یہ آپ کو detail بتائے گا کہاں پہ بتائے گا jobs opening تو دیکھیں اب ان کی website پہ کچھ criteria ہے کہ آپ کیسے اپلائے کریں گے کیا کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے online apply کرنا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جی آپ ہمیں series یا اپنے documents وغیرہ send کریں ہم اس کو proceed کرتے ہیں ہم اس کو check کریں گے something like that so یہ depend کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو over profile looking for hiring procedures something like that services کون کون سی services وہ آپ کو provide کر رہے ہیں HR consultancy visa processing and the contact us اگر آپ نے contact کرنا ہے finding a job start your profession looking for a job to recruit agencies پاکستان who we are تو یہ تمام اس ویب سائیڈ سے بھی آپ کو information مل جائے گی تو request of recall back تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویب سائیڈ پہ آنا ہے اس ویب سائیڈ پہ آنے کے بعد آپ نے official check کرنے کے بعد ان سے contact کرنا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک option ہے submit your cv آپ جو آپ نے cv بھی submit کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے جو ہے یہ internet کی وجہ سے یہ کچھ move نہیں کر رہی تو یہ سارا طریقہ یہ ہے آپ نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے check کرنا ہے کس سے contact کرنا ہے آپ کی benefits کیا ہوں گے اور جو ہے آپ کو disadvantages کے کیا ہوں گے وہ تمام آپ کو اس ویب سائیڈ پہ bureau of immigration and overseas employment government of Pakistan یہاں پہ آکے آپ check کر سکتے ہیں اور apply کر سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ fraud ہوگا یا یہاں پہ غلط information ہے fake information ہے ہمارا یہ نہ ہو جائے ہمارا گو نہ ہو جائے تو جو لوگ بھی پاکستان میں interested ہیں باہر جانے کے لیے اور سب کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ یہاں پہ آکے official check کریں اور overseas jobs کے لیے جو ہے آپ direct apply کریں without any confusion without any hesitation کسی کی کسی بھی confusion کے بغیر جو ہے آپ اس میں apply کریں یہاں سے check کرنے کے بعد تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ لوگ کیسے check کر سکتے ہیں کہ یہ job صحیح ہے نہیں ہے یہ agent صحیح ہے نہیں ہے consultant ٹھیک ہے نہیں ہے registered ہے یا نہیں ہے ہماری applications کا کیا ہوگا ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا کیا چیز required کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی میں نے examples آپ کو دکھا دی کر کے بھی آپ کو دکھا دیا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے یہ صرف پاکستانی students کے لیے ہے جو پاکستانی students یا پاکستانی worker یا پاکستانی labor کوئی بھی not sir students یہ تمام لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے باہر jobs کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی energy کو use کرنا چاہتے ہیں یا جن کو ضرورت ہے ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور carriers helpbacks کو subscribe کرنا بیل آئیکن پر click کرنا نہ بھولیے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ